اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بشرا بی بی کے ذریعے کونسی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی اب تفصیلات سامنے آ چکی ہیں بشرا بی بی نے بھی بقیدہ میڈیا کو یہ بتایا کہ ڈیل کی آفر کی گئی بشرا بی بی نے یہ بھی بتایا کہ حلف بھی لیے گئے ڈیل کے حوالے سے جو بات چیت تھی بشرا بی بی کو کہا گیا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے خامد کا خیال کرو اور ملک کا بھی خیال کرو حلف اٹھوائے گئے لیکن اس کے بعد بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ جو بات کی گئی حلف اٹھوانے کے بعد وہ ایسی تھی کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی تو میں نے جا کے کہا کہ آپ خان سے ڈیریکٹ بات کر لیں یعنی ثابت یہ ہوتا ہے کہ بشرا بی بی نے ڈیل والی بات عمران خان تک کو بھی نہیں بتائی انہیں ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا پہچانا بھی ضروری نہیں سمجھا پھر لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیئے سوشل میڈیا پر بڑی باتیں ہوئیں اس کے بعد کے آخر ایسی کیا ڈیل آفر کی گئی تھی اس گتھی کو سلجھا دیا ہے مراد سعید نے مراد سعید نے ٹویٹ کے ذریعے سب کچھ واضح کر دیا ہے میں آپ کے سامنے ان کی یہ ٹویٹ پڑھتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ تمام تر ہتھکنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت پر زیادہ سوال نہ اٹھائے لیکن لندن پلین کی کامیابی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کیے وعدوں اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے اس لئے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درج زیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی مقتدر حلقوں کے معتوب قرار دیے گئے افراد جن میں میرا نام سرف ارست ہے تحریری معافی مانگیں اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لائے جا سکتا ہے لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے عمران خان کو تین نام دیا جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیراعظم نامزد کر دیں اور عوام میں تاثر یہی دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ایک سال تک حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا اور اس کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا نظر اکرام بشرا بی بی کی جانب سے خان صاحب تک ان میں سے کوئی بھی شرط پہنچانے سے انکار کیا گیا جس کے بعد انہیں دباؤں میں لانے کے لیے تمام تر میڈیا اور ریاستی مشینری کا استعمال بروے کار لائے گیا میرے پاکستانیوں میں جانتا ہوں آپ باشعور ہیں اور ان تینوں شرائط سے مطلوب نتائج کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شرائط کو نہ ماننے کی صورت میں ان کو کن نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی اور ان پر کس رفتار سے عمل درامت جاری ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے نرغے میں ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا شعور ان کے کسی انتہائی اقدام کے رستے کی اکلوتی رکاوٹ ہے حالات کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے فیلحال میرا اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں ہے اس وقت ضروری ہے کہ آپ اپنا فوکس آٹھ فروری پر رکھیں اور اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیں آپ کا لیڈر اللہ کے بعد آپ کے بھروسے پر سعوبتیں جھیل رہا ہے تو ناظرین اکرام یہ بالکل واضح ہو گیا ہے اس میسیج سے کہ بشرا بی بی کو کیا کہا گیا ہے اگر مراد سعید کی بات کو سچ مان لیا جائے کہ عمران خان کو سزائے موت دے دیں گے اگر تو ہماری ڈیل نہ کروائی اگر عمران خان سے ہمیں این آر او نہ لے کر دیا وہ این آر او ہے کیا کہ عمران خان اتنا سچا اور اماندار شخص ہے کہ جو ہم جرائم کر چکے ہیں وہ تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمیں یقین نہیں آتا کہ وہ معاف کرے گا عرشد شریف کا قتل وہ معاف نہیں کرے گا وزیل شاہ کا قتل معاف نہیں کرے گا اس لئے آپ عمران خان کو راضی کریں کہ وہ تین سال بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ رہے جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رکھا گیا اس دوران ہم اپنی کٹ پتنیوں کے نام دیں گے اور تحریک انصاف کیونکہ الیکشن جیت رہی ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پھر جو ہم نام دیں گے عمران خان کو ان کو وہ وزیر اعظم بنا دیں قوم بھی مطمئن ہو جائے گی کہ دیکھیں عمران خان کا لگایا ہوا وزیر اعظم آ گیا ہے اب آپ صورتحال کو سمجھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں ذرا جو لوگ بلاول اور مریم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید پاکستان کا مستقبل نہیں ہے مراد سعید اور اس طرح کے نوجوان جنہوں نے حقیقت عوام کے سامنے رکھی وہ لکھ کر دیں کہ ہم سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں معافی مانگتے ہیں ہم نے جھوٹ بولا تھا غلط باتیں کی تھی ادارے تو بڑے مہان ہیں بڑے فرشتے ہیں یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ باتیں کروانا یہ چاہ رہے ہیں یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں بلاول اور مریم کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے میرے پاکستانیوں اور اس کا جواب اگر آپ نے آٹھ فروی کو نہ دیا تو یہ باقی سب کچھ کر جائیں گے میں آج آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں یہ عمران خان سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اس لیے یہ عمران خان کی جان بھی لے لیں گے گو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ اپنی طرف سے دنیاوی طور پر تمام اسباب استعمال کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ بات چکیا تو ہم نہیں بچیں گے آٹھ فروی کو آپ نے اگر نہ صرف ووٹ ڈالا بلکہ آروں کے دفتر سے حقیقی فیصلہ لینے تک اس کی حفاظت کی تو آپ پاکستان کو بھی بچا لیں گے اور عمران خان کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی عمران خان نے اپنے وکلا کے ذریعے اور اپنی بہن کے ذریعے یہ میسج باہر بھیجا ہے کہ نون لیگ کے لیے الیکشن کمیشن کا سارا آن لائن سسٹم جسے الیکشن منیجمنٹ سسٹم کہا گیا ہے یہ حیک کر لیا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے حیک کیا کیا گیا ہے نون لیگ کو اس کا ایکسیس دے دیا گیا ہوگا یعنی ایک کمرے میں نواز شریف بیٹھا ہوگا سامنے کوئی بندہ جو کمپیوٹر جانتا ہے کہ کیسے کرنا ہے وہ نواز شریف کی مرضی کے نتائج تیار کرتا رہے گا اور اینڈ میں یہ نتیجے میڈیا کو دے دیا جائیں گے کہ دیکھیں نون لیگ نے تو کلین سویپ کر دیا ہے ان کے رستے میں صرف ایک رکاوٹ ہے پولنگ ایجنٹس آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں وہ اتنے تگڑے پولنگ ایجنٹس لگائیں کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں لیکن پیچھے نہ ہٹیں اور نتیجہ لے کر واپس آئیں لیکن وہ اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے ہر پولنگ سٹیشن کے باہر عوام کو جم کے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہوگی اور آروں کے دفتر تک پھر جم کے کھڑا ہونا پڑے گا گلگت بلتستان کے الیکشن آپ کو یاد ہیں کیسے عوام نے باہر بیٹھ کر اس کا نتیجہ حاصل کیا تھا کئی دن بعد آپ کو ایسے ہی بیٹھ کے نتیجہ حاصل کرنا پڑیں گے یہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی جنگ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں جیتی جا سکتی اٹھارہ ستاون کی جنگ آزادی نے انیس سو سنتالیس کی بنیاد رکھی تھی جب وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا مٹھی بار لوگوں نے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے تب انٹرنیٹ نہیں تھا سوشل میڈیا اس طرح نہیں تھا تو نوے سال لگ گئے آزاد ہونے میں آج یہی کام پچھلے دو سالوں سے ہو رہا ہے نعرہ لگ چکا ہے اور میرے خیال میں جو کام پہلے نوے سال میں ہوا تھا اس بار دو سال کے اندر اندر ہو جائے گا قوم کو حقیقی آزادی ضرور ملے گی بس قوم نے باہر نکلنا ہے ووٹ ڈالنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے اور میں دوبارہ پیغام دیتا چلوں کہ آٹھ تین صفر صفر پر میسج کر کے ساری معلومات لیں وہ ساری معلومات کی پرچی بنا لیں اور پھر جو آپ کا حلقہ ہو اینے ہے یا پی پی ہے جو بھی آپ کنفرمیشن آپ کو چاہیے آپ عمران خان کے پیج پر جائیں وہاں پہ وہ حلقہ نمبر لکھیں آپ کو فوراں میسج آ جائے گا مثلا اینے ٹین ہے تو اینے ٹین لکھ کے میسج کریں عمران خان کو ڈائریکٹ ان کے فیس پیج پہ آپ کو فوراں تمام تفصیلات مل جائیں گی کہ اس حلقے کا امیدوار کون ہے اس کا انتخابی نشان کون سا ہے تو آپ کے پاس جب تمام معلومات کا زخیرہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے ووٹ کہاں ڈالنا ہے کس کو ڈالنا ہے کس انتخابی نشان پر ڈالنا ہے ناظرین اکرام معاملات بہت سنجیدہ ہیں پچھلے سال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاملات اتنے سنجیدہ ہیں کہ یہ لوگ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہے ایک طرف بادشاہ ہے گو بادشاہ بدل چکا ہے نیا آ چکا ہے ایک طرف بادشاہ ہے جس کا اقتدار اس قبر میں جائے گا اور ایک طرف عوام کی آزادی ہے جس کا نام عمران خان ہے اس کا تصور کر کے بھی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کس حد تک جانے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ جائیں گے اگر آپ نے ان کو اپنے ووٹ سے نہ روکا یہ آپ کو ڈی مورالائز کریں گے کہ دیکھیں جی نونگ نے تو ہیک کر لیا ہے کمپیوٹر عمران خان نے خبر باہر دی ہے اس کا مقصد آپ کو ڈی مورالائز کرنا نہیں ہے آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ ایکسٹر موٹیویٹ ہوں کہ جو کاغذ پر نتیجے آپ کو مل جاتے ہیں فارم فورٹی فائیو ایک تو ہر پولنگ سٹیشن سے دسخص شدہ اگر آپ کو مل جائے پولنگ ایجنٹس کا یہ کام ہوگا تو پھر تو آپ نے آدھا کام کر دیا باقی کام آپ نے آرو کے دفتر کے باہر پہنچ کے کرنا ہے ہر علاقے میں جو بھی آرو ہوگا وہاں آپ پہنچ جائیں اور دفتر کے باہر اگر ہزار دو ہزار بندہ پانچ ہزار بندہ ہر آرو کے دفتر کے باہر کھڑا ہو کوئی آپ کو مینج نہیں کر سکتا اس دن اتنے بڑے لیول پر الیکشن ہونا ہے کہ اتنی پولیس ڈیوائیڈ ہوگی ادارے ڈیوائیڈ ہوں گے کہ آپ کو اس دن کوئی بھی بزورے بازو روک نہیں سکتا اگر آپ جام کے کھڑے رہے تو نو فروری کی صبح پاکستان کی حقیقی آزادی کی صبح تلو ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا